اسلام علیکم خواتین وزرات میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل انڈین آرمی چیف کل سے اپنا دورہ شروع کر رہے ہیں چار روزہ یہ دورہ ہے دو دن سعودی عرب اور دو دن یو اے ای کے اندر گزاریں گے اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ کوئی بھارتی آرمی چیف جو ہے وہ سعودی سرزمین کے اوپر قدم رکھے گا وہاں کا دورہ کرے گا یہ پاکستان کے لیے بھی بڑا ہی تشویشناک ہے کچھ فیکٹس ان فگرز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس پورے دورے کے اندر بھارت کے پاس دستیاب مواقعی کون کون سے ہے اور اس صورتحال سے وہ کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور بھارت سعودی عرب کو کیا کچھ دے سکتا ہے اور سعودی عرب بھارت سے ملٹری کے اعتبار سے دیفنس کے اعتبار سے دفاعی لحاظ سے کیا کچھ لے سکتا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ پاکستان کے لیے کتنی بری خبر ہے پاکستان کتنا ریلائے کرتا ہے سعودی عرب کے اوپر سعودی عرب کو کتنا کیا کچھ پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے دفاعی تعاون کے اندر جو پاکستان کی ایکانومی کے اوپر جس کے ایڈورس افیکٹس ہو سکتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے وہ جنرل راہیل شریف جو وہاں پر موجود ہیں سعودی عرب کے اندر ان کا کردار اور کس طرح سے اب آگے جا کر سعودی عرب کے اندر انڈین آرمی پاکستانی آرمی کو ریپلیس کرنے جا رہی ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور ایک اور چیز کا جائزہ بھی لیں گے کہ سعودی عرب کے لیے زیادہ موضوع کون ہے پاکستانی آرمی یا انڈین آرمی اور پاکستانی آرمی کیوں موضوع نہیں ہے بیرونی جنگوں کے اندر اور سعودی عرب جو ایکسٹرنل وارز لڑ رہا ہے بہت سے خطے کے اندر مختلف مقامات پر ان کے اندر پاکستان کی ملٹری اور جو انڈین ملٹری ہے اس میں کیا فرق اور کیا ویلیو ایڈیشن ہو سکتی ہے سعودی عرب کے لیے اور یہ چار لاکھ ساٹھ ہزار رائیفلز کا ٹھیکہ ہے جو کہ انڈیا کو دینے جا رہا ہے یو اے ہی انڈین آرمی کے استعمال کے لیے تقریباً قبو بیش پانچ لاکھ یہ رائیفلز ہیں جن کا ٹھیکہ ملنے لگا یو اے ہی کی سٹیٹ اونڈ کمپنی کو اس کا بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم جائزہ لیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دے تاکہ آنے والی تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح مکمل امامداری کے ساتھ حقائق پر مبنی سچی اور مستند خبریں میں اور میری ٹیم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ سب لوگ پچھلی کچھ ویڈیوز سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کی طبیعت ناساز لگ رہی ہے تو آپ کی دعاوں کا اور آپ کے کنسن کا بہت شکریہ یہاں پر دراصل جہاں پر میں موجود ہوں ڈینمارک میں ابھی فی الحال تو یہاں کا جو موسم ہے یہ تھوڑا سا سخت ہے اور ہمیں عادت نہیں ہوتی اس موسم کی تو بس کچھ موسمی زکام اور بخار ہے آپ سب کی دعاوں کا بڑا شکریہ ٹاپک پر آتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اس وقت یہ جو دورہ ہے یہ ایک تو پاکستان اور عرب ورلڈ جو ہے خصوصاً عرب ورلڈ سے مراد ہماری یوے ای اور سعودی عربیہ ہے ان کے خراب ہوتے ہوئے تعلقات اور پھر انڈیا اور عرب ورلڈ جو ہے ان کے آپس میں بہتر ہوتے ہوئے تعلقات کے تناظر میں اور ساتھ ہی ساتھ چائنہ ریشیا ایران اور پاکستان اس بلوک میں اور انڈیا آل ریڈی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہے اور امریکہ اور اسرائیل کے دوست یوے ای اور سعودی عربیہ بھی بہت اچھے بن چکے ہیں گزشتہ چند مائنوں اور سالوں کے امدر تو انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ وہ وہاں پر پوری مارکٹ جو ہے وہ کیپٹلائز کر لے اب دیکھیں جو عرب ممالک کی دوستی ہے نا پاکستان کے ساتھ وہ صرف اور صرف پاکستانی مسلح افواج کی مدد حاصل کرنے کے لیے رہی ہے یعنی ان عربوں کو پاکستان سے صرف اور صرف ایک فائدہ رہا ہے پورے ٹائم کے اندر وہ ہے ملٹری کوپریشن چاہے ہم انہیں اسلاح امپورٹ کرتے ہوں چاہے ہماری فوج وہاں پر موجود ہو سعودی عرب کے اندر اور انہیں ٹریننگز دیتی ہو یا پھر وہاں پر جو مقدس مقامات ہیں ان کی حفاظت جو پاک فوج کے سپرد ہے وہ ہو یہ ممالک ہمیشہ سے پاکستان جو ہے اس کے اوپر ریلائے کرتے رہے ہیں یو اے ای کا میں آپ کو بتاؤں اتنا دلچسپ بات کہ یو اے ای کی جو ائر فورس ہے اسے بنایا ہی پاکستانی ائر فورس نے اور یو اے ای کی ائر فورس کے پہلے چار یا پانچ جو ائر چیفز تھے وہ پاکستانی ائر فورس کے افسران تھے اس قدر یعنی یہ لوگ ریلائے کرتے رہے ہیں پاکستانی ائر فورس پہ اور چار پانچ پہلے جو ائر چیفز تھے یو اے ای کے اس کے علاوہ سعودی عرب کے اندر مکمل ٹریننگز پاکستان دیتا ہے اور سینٹ کی یہ کمیٹی کے اندر پی او ایف کے چیئرمن ہے چیئرمن تھے لیفن جنرل عمر محمود حیات انہوں نے یہ بریفنگ دی تھی اور یہ بریفنگ تقریبا آج سے چار پانچ سال پہلے تھی اور یہ پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے یہ بات بتائی پارلیمنٹ کی کمیٹی کو کہ پاکستان کے اسلحے کا سب سے بڑا خریدار جو ہے وہ سعودی عرب ہے یعنی ہماری جو پی او ایف ہے پاکستان آڈیننس فیکٹری ایو آکینٹ کے اندر جو کہ اسلحہ بناتی ہے اس کا اور پورے پاکستان کا جو سب سے بڑا اسلحے کا خریدار ہمارے لیے تھا وہ سعودی عرب تھا ابھی تک لیکن اس کے اندر بڑا ہی ڈراسٹک چینج آنے والا ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے کچھ فگرز رکھوں گا اس سے آپ کو سمجھنے کی آپ کو مزید سمجھنے میں آسانی ہوگی دیکھیں سب سے بڑی بات سعودی عرب پوری دنیا میں سٹاک ہوم ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے اس کے مطابق پوری دنیا میں جو ممالک دوسرے ممالک سے اسلحہ خریدتے ہیں ان کی فہرس جاری ہوئی اور اس لسٹ میں دنیا میں نمبر ون سب سے زیادہ دوسرے ممالک سے اسلحہ خریدنے والا جو خود اسلحہ نہیں بناتا لیکن ادھر ادھر سے اسلحہ خریدتا ہے اس میں نمبر ون اس لسٹ کی اوپر سعودی عرب ہے دوسرے نمبر پہ بھارت ہے اور پاکستان ہے اس میں گیارویں نمبر پہ یہ سٹاک ہوم ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ایک ریپورٹ ہے بڑی تفصیلی جس نے پانچ چھ سال کے جو فگرز ہیں انہیں کمبائن کر کے اسے انیلائز کیا اور یہ ریپورٹ جاری کی اب انڈیا کس جانب بڑھ رہا ہے یہ بڑی دلچسپ اور سمجھنے والی بات ہے نرندر مودی کا ایک انیشیٹیو ہے میک ان انیشیٹیو یہ انیشیٹیو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی ملک نے ہمیں اسلحہ دینا ہے تو وہ بنائے وہی ملک اس کی کمپنی لیکن وہ بھارت کے اندر آ کے بنائے اس طرح سے ٹیکنیکلی انڈیا کی ایکسپورٹ کم ہو جائیں یعنی انڈیا جو اسلحہ مگار ہے انڈیا اسے کم کرنا چاہتا ہے اور انڈیا جو اسلحہ بیچ رہا ہے اسے بڑھانا چاہتا ہے یعنی وہ اسلحہ کا ایمپورٹر نہیں بننا چاہتا وہ اسلحہ کا ایکسپورٹر بننا چاہتا ہے اور اس طرح سے اس کی ایک تو دوسرے ممالک اس کے اوپر ریلائے کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے ممالک جو ہے ان کے ساتھ اس کے دیفنس کے تعلقات بہتر ہوں گے اور یہی انڈیا کی پوری سٹرائٹیجی رہی ہے گزشتہ چند سالوں کے اندر کہ انڈیا اس فیرست میں سے جو اسلحہ لیتے ہیں اس سے نکل کے اسلحہ دینے والے ممالک کی فیرست میں جانا چاہتا ہے اپنی ٹیکنالوجی کے لیے یہ امریکہ سے اسلحہ لیتا رہے گا لیکن جو چھوٹے ممالک ہیں یا جن ممالک کا ابھی اتنا سادہ ایڈوانس نہیں ہے انہیں اپنا اسلحہ بیچتا رہے گا تاکہ وہ ایکویشن جو ہے وہ بیلنس ہوتی رہے اب آتے ہیں واپس اسی چیز پر جو ہم ڈسکس کر رہے تھے اور اب ممالک ہمیشہ سے پاکستان کی اوپر اس لیے ریلائے کرتے رہے ہیں کہ وہ ملٹری کوپریشن میں پاکستان کے اوپر بہت زیادہ ان کا انحصار ہوا کرتا تھا وہ پاکستان کے اوپر ریلائے کرتے تھے اگر یہ دفاعی اگر یہی رشتہ کمزور ہو جاتا ہے یہی دفاعی تعاون جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا بڑے عرصے سے سالہ سال سے چل رہا ہے تو کوئی وجہ نہیں رہ جائے گی جس کی وجہ سے عرب پاکستان کی طرف دیکھیں اور پاکستانی معیشت کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں ایک تو انہوں نے پہلا خطرہ یو اے ای نے اپنے دو ارب ڈالر اور سعودی عرب نے اپنے دو ارب ڈالر جو ہمارے فورن ریزرورز میں رکھوای تھے اس کی ری پیمنٹ لیٹ نہیں کی انہوں نے اور وہ واپس مانگے ہوئے وہ تو معیشت پر خطرہ ہے لیکن اگر ہم لانگ ٹرم امپیکٹ دیکھیں ایک تو پاکستان تقریباً چار سو ملین ڈالر سے زائد کا سمان وہاں پہ امپورٹ کرتا ہے اس لحے کے علاوہ اس کے علاوہ ہماری اس لحے کی پوری جو ہم اسلحہ سارا جو امپورٹ کرتے ہیں وہ نہیں دیتے ہیں تو اس سے بھی ہماری معیشت کو ایک نقصان جو ہے جو فیکٹشن فگرز ہیں تو ہماری معیشت کے لئے اس کی ایڈورس افیکٹس ہو سکتے ہیں لیکن امزاری بات ہے موت سے اور آپشنز ہیں پاکستان اپنے جی ایف سیونٹین تھنڈر کا پاکستان کو آرڈر مل رہا ہے پاکستان کو بڑے بڑے آرڈر مل رہے ہیں اللہ جو ہے کہتے ہیں مسببل اسباب ہے تو ایک در بند ہوتا ہے تو سو در مزید کھل جاتے ہیں اور یہی ہو رہا ہے خطے کے اندر اور یہ جو چینج آ رہا ہے ہمارا بلوک سے ہم یہ جو عرب بلوک سے نکل رہے ہیں اس کے ہمیں کچھ نقصانات تو ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم رہا تو پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو رہا ہے اور کوئی بہت زیادہ ریلائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دنیا ختم نہیں ہو جائے گی لیکن نقصان جو ہے ہماری معیشت کو وہ بہرحال اس کا ہوگا اب راہیل شریف جنرل راہیل شریف پاکستان کے سابق سپا سالار اور ریسنٹ ہسٹری کے سب سے زیادہ فیم رکھنے والے آرمی چیف وہاں پر موجود ہیں وہاں پر اسلامی جو انٹی ٹیروریزم کوئلیشن ہے اسے ہیڈ کر رہے ہیں لیکن راہیل شریف کی اہمیت سعودی عرب میں صرف اس کوئلیشن سے بہت زیادہ ہے راہیل شریف وہاں کے حکمرانوں کو اپنی کارکردگی سے بہت زیادہ متاثر کر چکے ہیں اور ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ کارکردگی صرف یمن کے لیے بنائے گئے فوجی اتحاد تک محدود نہیں ہے بلکہ راہیل شریف جو ہے انہیں سعودی عرب کے لیے دیگر جو جغرافیائی پالیسی میکنگ ہے جو ریجنل پالیسی میکنگ ہوتی ہے اس میں ایک اہم مشیر کا درجہ حاصل ہے اور محمد بن سلمان جو کہ سعودی عرب کے بلی اہد ہیں وہ راہیل شریف کی اوپر بہت زیادہ ریلائے کرتے ہیں اور ان کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو وہ وہاں پر ایک میجر ایڈوائزر کے طور پر ہیں اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاشی مفادات جو ہیں انہوں نے عرب حکمرانوں کو بھارت کی طرف متوجہ کیا جس کی وجہ بھارت کی بڑی منڈی ہے اور بھارت میں انہیں بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ انہیں مل سکتی ہیں لیکن دیکھیں تین چار چیزوں میں بھارت ریپلیس کرنا چاہے گا ایک تو سعودی عرب کا جو نیشنل ڈیفنس کالیج ہے وہاں پر انڈین آرمی چیف جنرل نروانے جا کے خطاب کرے گا اب اسی کالیج کے اندر ٹریننگ پاکستانی فوجی دیتے ہیں یہ پاکستان کے لیے بڑی تشویشناک بات ہے کہ جہاں پر ہم ٹریننگ دیں وہاں پر آپ انڈین آرمی چیف کے خطاب کرانے کا کیا مقصد بنتا ہے کیا میسج دینا بنتا ہے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں سعودی عرب کے حکمران پاکستان کو یہ بڑا واضح پیغام ہے یہ بڑا واضح پیغام ہے نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے کہ یہ پالیسی شفٹ آ نہیں رہا یہ آ چکا ہے اس کے علاوہ ان کے درمیان دوہزار چودہ میں ایک ایمو یو سائن ہوا تھا سعودی عرب اور انڈیا کے درمیان کہ ہم جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز کریں گے ایمو یو ہوتا ہے مفاہمت کی یاد داشت وہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے اس کی کوئی لیگل بائنڈنگ نہیں ہوتی تو اب یہ توقع ظاہر کی جاری ہے کیونکہ محول جو پچھلے چار پانچ سال میں انہوں نے بنانا تھا وہ بنا لیا ہے تو اب یہ توقع ظاہر کی جاری ہے کہ جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز ٹریننگز اور ڈرلز کا جو ایمو یو تھا اسے یہ ایگریمنٹ اور واحدے کی شکل دیں گے تو اس کے بھی بہت زیادہ امکانات جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں اس کے علاوہ وہاں پر جو سیکیورٹی ہے پاکستان نے وہاں کی سنبھالی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ مسئلہ بن سکتا ہے اب یہ کریکل یو اے ای کی ایک سٹیٹ اونڈ سمال آرمز بنانے کی کمپنی ہے یعنی چھوٹا جو اتھیار ہے رائفل یا بندوق یا گولیاں اور اس ٹائب کی چیزیں بنانے کی یو اے ای کی سرکاری کمپنی ہے بھارت اسے ٹھیکہ دینے جا رہا ہے چار لاکھ ساٹھ ہزار رائفلز بنانے کا انڈین فوجیوں کے لیے اور یہ وہی جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ بھارت یہ چاہتا ہے کہ ہم ٹھیکہ کسی باہر کے شخص کو دے دیں باہر کی کمپنی کسی دوسرے ملک کو دے دیں لیکن آپ نے بنانا انڈیا میں آ کے ہے اس سے وہاں پر نوکریاں بڑھیں گی جو بھی وہاں پر ایمپلائیمنٹ کی ان کے اپنے ہوں گے تو یہ جو ڈیل ہے اس کے اندر چار پانچ ممالک جو ہیں وہ بھارت نے شوٹ لسٹ کیے تھے اور سب سے زیادہ آئیڈیل انہیں یو اے ہی پڑھ رہا تھا اس لیے وزیر خارجہ کے بعد اب یہ آرمی چیف بھی وہاں پر جا کے اس ڈیل کو بھی فائنلائز کریں گے اور یہ بھارتی میڈیا اسے بڑا ہی ڈیٹیل میں رپورٹ کر رہا ہے اس پورے چیز کو اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے کہ یہ جو ڈیفنس کوپریشن کی ڈیلز ہونے جا رہی ہیں تو ایک چیز بڑے واضح ہے دفاعی میدان میں بھارت اور عرب ممالک جو ہے ابھی صرف اور صرف بسکلی امکانات یعنی افس اینڈ برٹس کے اگر ہم یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا امیجنیشن تک ان کا یہ جو دفاعی تعامن ہے یہ ہے اور یہ راہیل شریف ہی ہیں بسکلی جو اس وقت بھارت کی جانب سے دکھائے گئے جو سبز باغ ہیں ملٹری کے اعتبار سے انہیں بے نقاب کر سکتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے ہم بھی بہت زیادہ ریلائے کرتے ہیں اس پوری صورتحال کے اندر سعودی عرب کے اوپر اپنے جو اسلحہ دینے اور اسلحہ بیچنے کے اعتبار سے تو ایک یہ چیز بڑی اہم ہے راہیل شریف کا کردار آنے والے چند دنوں میں بہت اہم ہے اور یہ میک اور بریک مومنٹ ہے یعنی یا تو اس میں گیم بن بھی سکتی ہے یا پھر پوری گیم خراب ہو سکتی ہے تو آنے والے یہ جو چار دن ہیں اس کے انڈین آرمی چیف کے دورے کہ یہ بڑے عام ہونے والے ہیں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ چھے سے آٹھ دسمبر کا جو سعودی عرب کا دورہ ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا ہمارے لئے اور ہم اس پہ زیادہ کڑی نظر رکھے ہوئیں گے اس کے بعد یہ جو آٹھ سے دس دسمبر یہ وہاں پر موجود ہوگا یو اے یو اے کے ساتھ ہمارے تعلقات جس طرح کے ہیں انہوں نے جو ہر پہ ویزا پابندیاں لے گئے لیکن سعودی عرب میں ابھی بھی there is a space for Pakistan completely معاملہ خراب نہیں ہوا تو اس کے اندر جنرل راہیل کا کردار بہت ہی زیادہ اہم ہونے والا ہے اور آنے والے چند دنوں میں ہم بھی اس کے اوپر مزید ریپورٹنگ کریں گے اور جو جو خبر ہوئی وہ اسی طرح سے ہنڈین آرمی چیف کے یہ جو دورہ ہونے جا رہا ہے پہلا مرتبہ ہسٹری میں اس کے اوپر مزید ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا یہ آپ کا پیار ہے آپ کی محبت ہے جو آپ نے گزشتہ چند دنوں کے اندر ہمیں دکھائی اور اس چینل کو آپ نے ایک فاسٹس گروئن چینل بنایا یوٹیوب کا اور یہ آپ کی محبت اسی طرح برقرار رہے گی تو انشاءاللہ اسی طرح آپ کا اور مراج یہ تعلق برقرار رہے گا اور ہم پاکستان کی سیاست اور صافت کی کالی بھیڑوں کو بھی ایکسپوز کریں گے ساتھ زیادہ عالمی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی ایک گہری اور جسے کہتے ہیں کہ پراپر نگاہ رکھ کر آپ کو لمحہ با لمحہ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اپنا بہت خیال رکھیں گے اپنے اردگرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات